راجیوں کے چناؤ ہوئے یہاں کانگریس تین جگہیں اکیلے لڑی راجستان مدرپردیس 36 گڑھ تیروں جگہیں جیتی ہم اپنی پراجے سوکار کرتے ہیں مگر گٹ بندن کا پریوک کیا تیلنگانہ میں جہاں ٹی ڈی پی کانگریس گٹ بندن ہوا اوندے مو گرہ دوسرا گٹ بندن میں لڑی مزورم میں بھا بھی اوندے مو گرے تو گٹ بندن کو چلانا اور گٹ بندن میں سرکار چلانا ہو یا گٹ بندن میں رہ کر چناؤ لڑنا ہو اس کا انبھاؤ کانگریس کا بہت اچھا نہیں رہا ہے اور اتر پردیش میں میں نمبرتہ سے بتا دینا چاہتا ہوں چاہیے جی وہ بات صحیح ہے کہ آپ اکیلے لڑے تھے پر امیٹھی اور رائے بریلی میں دو ہزار نو اور چودہ دونوں میں اگر سماجوادی پارٹی نے اپنا کیڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا سماجوادی پارٹی کا رحم و کرم نہ ہو تو شاید امیٹھی رائے بریلی میں بھی بڑی سمجھچا کا سامنا کرنا پڑے یہ ایک حقیقت ہے کانگریس کی اس کو بھی مان لینا چاہیے کیونکہ آپ جو دو سیٹے دو ہزار چودہ میں جیتے تھے وہ دونوں آپ کی پاریواری پرشت بھومی کی مضبوط سیٹے کہی جاتی ہیں رائے بریلی اور امیٹھی اور وہاں بھی سماجوادی پارٹی نے ویرود نہیں کیا تھا اس لیے آپ جیتے تھے تو جو سپا کہہ رہی ہے وہ ایک حقیقت کو بیان کر رہی ہے اور آپ جو 1989 کے بات کی آج کی بات کر رہے ہیں تو 1989 کے بات سے آج تک تو دیکھئے کانگریس کی چاہیز سٹی رہی ہے ابھی آپ نے گھٹ وندن میں چناؤ لڑا تھا تو سترہ سٹے آگئی تھی اس نے گھٹ وندن میں کانگریس کا انبھاؤ بہت انکول نہیں رہا ہے بھارت کی راجنیت اسے پرمانت کرتا ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ